سائرہ بائنوں صاحبہ آپ فرمائیے سب سے پہلے کہ الیکشن تو ہوتے رہے ہیں ہمارے یہاں میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہ ہمارا جو نظام ہے وہ ہمیں پتا ہے ہمارا کیا نظام ہے اور آج سے نہیں کچھ چالیس پچاس سال سے ایک ہی نظام ہے اسی نظام کے تحت الیکشن ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے الیکشن ہوتے ہیں جس کو موقع ملتا ہے آ جاتا ہے جس کو موقع نہیں ملتا وہ کہتا ہے کہ اس کو موقع نہیں ملا جھڑلو الیکشن تھے جالی الیکشن تھے اسی طرح چل رہا ہے لیکن ہم ڈلیور نہیں کر پا رہے اور یہ مسئلہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہے باقی ہمارے جیسے اور ممالک جو ہیں وہ قدریں ہم سے بہتر ہیں تو یہ اب اگر نواز شریف صاحب آ جاتی تو ایک تو ان کا پلین انہوں نے بتا دیا کہ جی وہ کن لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کے آگے کا پلین ہمارے سامنے ہونا چاہیے تھا وہ موجود نہیں اس پر کوئی تشویر ہے آپ کو سلام علیکم آپ نے کہا کہ الیکشن تو ہوتے ہی رہتے ہیں ہم کب سے دیکھ رہے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی کسی کو پر ہاتھ ہوتا ہے کسی کو پر ہاتھ نہیں ہوتا کوئی خوشی جیت کی بناتا ہے کوئی دھاندلی ازام لگاتا ہے یہ تو سب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ڈراما ہے سٹیپ بے سٹیپ ہمیں آ دے دوسرا آپ نے کہا ڈیلیور کرنی پا رہے تو دیکھئے ایک وہ ہے نا کہ انمال عمال بنیاد عمل کا دار و مدار نیتوں پر لیں تو جب نیتیں ہی صحیح نہیں ہوں گی تو وہ ڈیلیور کہاں سے کر پائیں مطلب ان میں سے کوئی نہیں ہے کہ جنہوں نے اس ملک و قوم کا اور سستی بلکتی عوام کا سوچا تو سب کا جو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اقتدار اور اقتدار کے آنے کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والے پانس سال ہیں وہ بھی اپنے نام بھی اتوال دے جائے تو آپ بھی نواز شریف صاحب پتا مجھے یہ کیوں اتنا ہوا بنایا ہوئے ان کے آنے پور آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ کوئی مواز کر کے آ رہے ہیں میڈم مجھے فرق نہیں بڑتا میاں صاحب آئیں بالکل آئیں اپنی سیاست کریں میرے لئے تو کوئی ہوا نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں آگے کا پلان میں ظاہر سی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں پٹیگوری آپ کی بات نہیں کہہ رہی جو مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ماہ سے کہاں مہنگائی چلی گی غریب مر رہے ہیں نہیں مر رہے ہیں کراچی کے ڈھکن ہے نہیں بچے مر رہے ہیں لوگ سرعام شہراؤں پر لٹ رہے ہیں گولیاں مار رہے ہیں عزت محفوظ نہیں ہے مگر اس جو ملک کا جو مسئلہ ہے کہ وہ جی میاں صاحب آئیں گے میاں صاحب جی آئیں گے تو ان کے ہاں اپنی تلوار ہو گئے اور وہ اپنی دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے بندہ پہلے پوچھئے کہ بھئی آپ کے یہاں سے جہاد کرنے گئے تھے آپ تو ایک وہ کہتے ہیں کہ عارضی زمانت لے کے چار ہفتوں کی علاج کربانے کی قرصے گئے تھے اور ان چار سالوں میں صرف علاج ہی نہیں ہوا باقی سب کام ہوا ہے اس سے پہلے یہ یہ ہے اب اس کے اوپر اور کیا انسان لو کہتے ہیں نا کہ متہ مانی کریں کہ وہ آ کے پہلے عدالتوں کو سامنا تو کریں جس کیس میں ان کو زمانت چار ہفتے کی ملکی جو چار سال پر محیط ہو گئی آ کے پہلے ان کا سامنا کر لیں پھر اس کے بعد دیکھا جائے وہ تو ان کی پارٹی میں کہہ دیا زیرو رسک زیرو رسک جیلویل نہیں کوئی زیرو رسک کمیٹمنٹ بھی ہو گئی وہ سارا بھی وہ ہو گیا پیغام رسانیہ بھی ہو رہی ہے یہاں سے وہاں جا رہی ہے اور ایک آم سوری اب مجھے بات کمپلیٹ کرنے کی جائے گا کہ نگران وزیراعظم جو ایک نگرانی کے لیے آئے تھے کہ آپ نے صرف ایک الیکشن اپنی نگرانی میں کروانے ہیں کہ پری اینڈ پیل الیکشنوں صرف اس کے علاوہ انہوں نے باقی ہر کام کیا کہ جہاں جو اس ملک میں بلبلار رہے ہیں وہ ان جا کے وہاں پر ان کی وہ خالی پرسیوں سے سپیچ کرنا ضروری تھی اور اس کے بعد ان کا یہ کیسے کہیں گے میڈم آپ آپ نے دیکھا نہیں ان کو تو اختیارات دے کر گئی تھی پی ڈی ایم حکومت کہ آپ بائی لیٹرل ٹوائی لیٹرل محایدے کر سکتے ہیں آپ ملکی معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں آپ پرائیوٹ آئیزیشن کر سکتے ہیں آپ باقاعدہ قانون سازی کر کے دے کر گئیں ان کا یہ بینڈیٹ یہ میں آپ کو اپنے خیالات بتا رہی ہوں میں پی ڈی ایم کی نہیں ہوں کیونکہ اگر کوئی پی ڈی ایم والا ایسا بولے تو ان کے لیے میرا بھی یہی جواب ہے جو آپ نے مجھے کیا ہے اکثر پروگرامز میں ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو میں یہی کہتی ہوں کہ سب اختیارات آپ بڑھا کر گئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دھند میں بڑھا کر گئے تھے کیونکہ ان کو تو نام بھی نہیں پتا رہا نا کہ کس میں آکے اس جو با اختیار پرسی بنا کر جا رہے ہیں اس پر آ کر کس نے بیٹھنا تھا دوسرا چلے اس وقت بات ہوگی شروع میں آپ نے ابھی لاہور کے وہ جو کیا ہے کہتے ہیں لوگوں کی انجیکشنز لگا کے جو بنا ہی جاری ہے تو وہ دیکھئے کہ جب وہ جاوید ات کرم صاحب صوبائی وزیر بنے ہیں نگران صوبائی وزیر اور ابھی دون کا ہی ہے کہ ان کا جو سکیر وائر کی جو ایک جو ان کی اسی شعبے سے وابستہ ہے تو وہ کیا ہوا مطلب یہاں پر ایک دن ایک گلگلہ مچتا ہے اور اس کے بعد میں تو کہہ رہا ہوں کہ پورا نظام جس انحطات کا شکار ہے اس کی پرواہ نہ ماضی میں کسی کو رہی نہ آج کسی کو ہے نہ مجھے آگے نظر آ رہی مجھے آگے